ایک مردہ بیس ہوا کہ امام رضی رحمہ اللہ نشاپور تشریف لائے کیونکہ امام رضی رحمہ اللہ حیرات کے رائشی تھے اور حیرات ہی میں ان کی قبر ہے تو وہ نشاپور تشریف لائے نشاپور ابھی ایران میں ہیں تو بہت سارے لوگ ان کی زیارت کے لیے نکلے اعیانی مملکت اور بہت سارے اہل علم اہل فضل اور طلبہ کی ایک جمع غفیر ان کی ساتھ پہلی سی تھی جو ان کی ساتھ چل رہی تھی تو ایک بہت بڑا جلوس بن گیا تھا جو امام رضی کی ساتھ جا رہا تھا اور ان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی تھی تو ان کی تابعلم وہ لکھتے جاتے تھے وہاں ایک بڑیہ تھی تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بڑیہ پوچھنی لگی ایک تابعلم سے پوچھنی لگی کہ یہ کیا ماجر ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو تابعلم نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ امام راضی تشریف لے جا رہے ہیں بڑیہ نواقب تھی امام راضی سے کہنے لگی امام راضی کون ہے تابعلم نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے امام راضی وہ عالم ہے اتنے بڑے عالم ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالع کی وجود پر ایک آزار ایک دلائل پیش کر سکتے ہیں جب بڑیہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگی کہ اپنے استاذ کو میرا سلام کہنا جا کر اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جب اللہ کی وجود پر وہ ایک آزار ایک دلیلیں پیش کرتے ہیں تو ان کی دل میں ایک آزار ایک شک بھی ہوں گے ورنہ اللہ تبارک وطالع کی ذات کے ثابت کرنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے یہ بات امام راضی تک پہنچ گئی جب استعابلم نے امام راضی کو یہ بات پہنچا دی تو امام راضی رحمہ اللہ نے وہاں پر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی اللہم ارزقنی ایماناں کے ایمان العجائزی یا اللہ مجھے اس بریہ جیسے ایمان اتا فرما اب اس واقعہ کے اندر ہم سب کیلئے کئی عبرتیں ہیں کئی سبقیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ کی دل میں نہ ایک آزار شکتے اور نہ ایک شکتہ امام راضی رحمہ اللہ جو دلائل پیش کرتے تھے اللہ تعالی کی وجود پر ایک آزار ایک دلائل وہ ملحیدین کے خلاف اور مناظرے کے دوران دہریوں کے ساتھ جو مناظرہ کرتے تھے جو اللہ کی وجود کے قائل نہیں تھے اس طرح ملحیدین کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے تھے ان کے لئے یہ پیش کرتے تھے نہیں ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ کی دل میں کوئی شکت تھا اس لئے ان کو دلائل کی ضرورت پڑی لیکن جو بھریت ہی اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالی کی وجود کے بارے میں بھی کچھ بیس کی جائے یا اس میں کوئی دلائل پیش کی جائے یہاں پر ایک اہم بات سمجھنی کی یہ ہے کہ جب انسان فکری طور پر آزاد ہو آزاد سوچتا ہو اور اس کے فکر کو غلام نہ بنایا گیا ہو تو اس کی دل میں ایسی حکمت کی باتی آتی ہے اتنی انچی باتی آتی ہے کہ وہ بڑے بڑے اہل علم کو حیران کر دیتا ہے دیکھو یہ سیدھی سادھی بڑیہ عورت امام راضی رحمہ اللہ کو چونکا دی ہے اس کی بات نے اور وہ کہنے لگی کہ اچھا ایک ازار دلائل جب یہ پیش کر دیں تو اس کے دل میں ایک ازار شک بھی ہوں گے فکر کی آزادی یہ انسان کی ترقی اور علوش کیلئے بہت لازمی ہے قرآن کریم نے بھی سب سے پہلے فکر کو آزاد کی ہے قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَا َن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَا قرآن کریم نے آزاد سوچنے کی دعوت دی کافروں کو کہ تمہیں اس پیغمبر کے نبوت میں شک ہے تم انفرادی بھی سوچو اجتماعی بھی سوچو اور جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ آزاد سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیغمبر مجنون نہیں ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے قرآن کریم سے انسان اس وقت صحیح فیدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ خالی ذہن بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کرے اسلام کا مطالعہ کرے دین کا مطالعہ کرے اس لئے بچوں کو طلابہ کو ان کے فکر کو نہیں دوانا چاہیے ان کی سوالات کا جواب دینا چاہیے ان کی سوالات سننی چاہیے اور سوال کے حضلحفظائی کرنی چاہیے دوسرے بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان کتنا بڑا سینسدان ہو فلاسفر ہو لیکن اللہ پر اس کے ایمان نہ ہو وہ انتہائی بیقوب انسان ہے ابن راوندی ایک ملحد گزرائے سابقہ زمانے میں اللہ مذہبی جب ان کی سوانح بیان کرتے ہیں تو آخر میں اس شیر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہتے ہیں لعناللہ الذکاء بلا ایمانن یہ جو ابن راوندی ہے بڑا ذہین آدمی ہے ایسے ذہانت پر خدا کی لعنت جس میں ایمان نہ ہو تو اس لئے ابھی دنیا کی بڑے بڑے سینسدان وہ ہوا میں وڑ رہے سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں بنائی لیکن اللہ پر اگر ان کی ایمان نہیں ہے تو وہ ان کی ایسے ذہانت پر لعنت ہی بیجا جا سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا سینسدان ہو لیکن وہ گائی کا پجاری ہو یا بندر کا پجاری ہو یا سورج کا پجاری ہو یا اللہ کی ساتھ شرک کرتا ہو یا اللہ کی وجود کا منکر ہو تو اس سے وہ بڑیہ زیادہ ترقی آفتا ہے جو بغیر دلیل کیا اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آزاز سوچنا چاہیے اور اسلام ایسے دین ہے کہ جو بھی آزاز سوچتا ہے اس کے حقانیت تو اس پر کل جاتی ہے منکشپ ہو جاتی ہے اس لئے مدارس کے اساتحزہ سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ طلبوں کو سوال کرنے کا موقع دے کہ وہ آزادہ نہ سوال کرے جب گھنٹہ ختم ہوتا ہے تو اسے دس میرٹ پہلے سبق ختم کرے اور طلبوں سے پوچھے کہ بھئی آپ کو کوئی سوال کرنے ہے تو آپ کرے اور سوال کے حسلہ بزائی کرے تو اتنے صلاحیتیں کلیں گی وہ دلچسپی لیں گے اور وہ آگے بہت بڑے لوگ بنیں گے اگر ہم ان کو سوال کرنے نہیں دیتے ہیں سوال کو گستاخی سمجھتے ہیں اس کے حسلہ بزائی نہیں کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ ملحدین ان کی سوالات سنتے ہیں اور وہ کسی اور طرف پھر چلے جاتے ہیں اس لئے بچے کو اس کی صلاحیتوں کو چوڑے بچے کی سوالات کوئی بھی سنا جائے اس کا جواب دیا جائے سوال کرنے کا حسلہ بزائی کی جائے تو بہت بڑے علوم اس میں سامنے آ سکتے ہیں قرآن کریم فکر استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ واقعات بہن کرتے ہیں تو اس کے بات فرماتے ہیں اس میں نشانیہ عبرتیں ہیں اس قوم کے لئے جو اپنے فکر کو استعمال کرتی ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرتیں ہیں اور نشانیہ ہیں لسائلین پوچھنے والوں کیلئے محققین کیلئے تحقیق کرنے والوں کیلئے جو اس قصے میں جتنا زیادہ سوچے گا اتنے زیادہ فوائد و لطائب اس کے سامنے آئیں گے